سب سے پہلے تمام دخصوں کو السلام علیکم پہلے ٹی ٹوینٹی میچ میں شکست کے بعد بل آخر شاداب خان کے انٹریو بھی آگئی ہے پاکستان میچ کیوں ہارا اور ساتھ ہی ساتھ دوسرا ٹی ٹوینٹی میچ کے لیے پلینگ الیون کیا ہوگی آج کی زیر نظر ویڈو میں آپ بھائیوں کو اسی بارے میں بتائیں گے مگر مزید تفصیلات کی طرح بڑھنے سے پہلے اس ویڈو کو لائک کریں اور کمٹ سیکشن میں آپ بھائی مجھے تنا ضرور بتا دے کہ پہلے ٹی ٹوینٹی میچ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کو شکست کس وجہ سے ہوئی اس حوالے سے کمٹ سیکشن آپ کے کمٹس کا منتظر رہے گا پاکستان کرکٹ ٹیم کے قائم مقام کپتان شاداب خان نے کہا ہے کہ پاور پلے میں جلد وکٹے گوانا شکست کی وجہ بنی اگلے میچس میں بہتر کارکردگی دینے کی کوشش کریں گے نیزلین کے خلاف پہلے ٹی ٹوینٹی میچ کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کوئی ٹیم کے کپتان شاداب خان نے کہا ہے کہ پاور پلے میں جلد وکٹے گوائی اور ٹی ٹوینٹی فارمیٹ میں جب ایسا ہوتا ہے تو پھر کمبیک کرنا مشکل ہو جاتا ہے انہیں نے کہا کہ وکٹ تیز رفتار تھی اور بہنس بھی مل رہا تھا جب فاس بول کے اچھی بات ہے جبکہ کچھ حد تک رن بھی ملا جو اسپینر کے لیے بھی اچھا ہے اگلے میچ میں ہم یقیناً بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اگر دوسرے ٹی ٹوینٹی میچ کے لیے قومی ٹیم کی پلائنگ 11 کو دیکھا جائے تو وہی پلائنگ 11 برقرار رہے گی جو پہلے ٹی ٹوینٹی میچ میں تھی جن میں شاملتہ شاداب خان خوشدل شاہ عماد وسیم فہیم اشرب پہاب ریاس شانشاہ افریدی حارس رعوب محمد رضوان اندلہ شفیق حیدر علی اور محمد عفیس اگر دوسرا ٹیٹمنٹی میچ آپ بائیو نے لائیو دیکھنا ہے تو جو لنک آپ بائیو کو ڈسکرپشن میں نظر آ رہی ہے اس کی مدد سے ساتھ ہی ساتھ پی ٹی وی اسپورٹ پر بہ آسانی لائیو دیکھ سکتے ہو امید ہے دوستو کہ آج کی ویڈو بھی آپ کو پاسند آئی ہوگی ٹیک کیار بائی بائی اللہ حافظ